اسلام علیکم یہ ایک question ہے مجھ سے میرے student اور دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں جو پاکستان میں ہے کہ ہم جو ہے وہ further study کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم پاکستان سے کریں یا abroad سے کریں میں دونوں کا analysis جو میری ابھی تک کی observation ہے چینہ میں مجھے دو سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے تو میں آپ سے اپنی observations جو ہیں وہ share کر دیتا ہوں then آپ چوز کر سکتے ہیں آپ کے لیے کیا زیادہ suitable ہے میرا جو explanation ہوں گی وہ صرف چینہ نہیں ہوگا میں آپ کو broader way میں بتا رہا ہوں پاکستان سے آپ کا سب سے بڑا جو pro ہے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو language کا کوئی problem نہیں ہے جو پڑھانے والا ہے آپ کو اردو کے اندر پڑھا رہا ہے آپ کو اس کی ساری سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ اگر آپ abroad میں جاتے ہیں تو even آپ انگلیش میں بھی پڑھاتے ہیں تو ہماری انگلیش جو ہمارے جیسے دیسی لوگ ہوتے ہیں ان کی انگلیش اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی کہ وہ شروع میں جا کے ساری چیزیں grab کرنا شروع کر دیں then اگر وہ language chinese ہو یا کوئی اور language ہو یا پھر آپ یورپ میں جاتے ہیں وہاں پہ کوئی اور language آپ کو مل جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی problem آپ کے لئے ہو سکتی ہے آپ کو learning جو ہے وہ self learning پہ آنا پڑے گا لیکن پاکستان کے اندر آپ کو language کا کوئی problem نہیں ہے تو حیر اس کو کونس نہیں کہیں گے آپ اس کو جیسے بھی کہہ لیں پاکستان کے اندر study جو ہے وہ easy ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی learning اس طرح سے نہیں ہوتی جو abroad کے اندر study ہے وہ a bit difficult ہے that depends کہ آپ کونسی university یا کونسے college میں جا رہے ہیں maybe آپ کسی low level college یا university میں جائیں گے تو وہ بھی پاکستان جیسی ہی study ہو جائے گی then پاکستان کے اندر جو courses ہیں وہ mostly outdated ہیں outdated courses کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی help جو ہے وہ internet سے easily مل جاتی ہے maybe آپ کو youtube سے indian videos آپ کے اپنی language کے اندر مل جائیں گی اور آپ جناب اسی سے جس کے اب math وغیرہ کے example لے سکتے ہیں concept پرنا نہیں ہوتے ہیں آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں لیکن جو new courses ہوتے ہیں جیسے machine learning کے کچھ new ideas آ رہے ہیں graph neural networks NLP کے بہت سارے ایسے concept ہیں جس کے آپ کو proper courses یا اس طرح سے videos نہیں ملیں گے جتنی easy آپ کو math کی videos مل جائیں گی تو ہمارا جو system ہے دوسرا تو یہاں پہ جو problem ہے وہ تھوڑی سی یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو 77 پیسے بھی کمانا پڑتے ہیں اور study بھی کرنا پڑتی ہے although maybe آپ اس case میں بھی یہی کر رہے ہوں تو چلیں اس میں ہم ان کو equal کہہ لیتے ہیں پاکستان کا جو system ہے وہ mostly rata system ہے ان کا جو system ہوتا ہے abroad والن کا mostly کا analytical system ہوتا ہے again اس پر depend کرتا ہے کہ آپ کون سے university کے اندر ہیں تو اگر آپ کا analytical skills جو ہیں وہ اچھی ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ یہ والا portion جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور next آپ job market کی point of view سے اگر بات کریں تو پاکستان کی job market جو ہے وہ small ہے پاکستان میں innovation جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جو ایک جس کا فائدہ بھی ہے کہ آپ کے پاس big room بڑھ جاتی ہے new ideas کے لیے کہ بہت سارے ایسے ideas جو پاکستان میں کہہ لیں کہ implement ہو سکتے ہیں جن کی ایک سب سے بڑی example آپ کہہ سکتے ہیں جو online shopping ہے online shopping کا پاکستان میں trend نہ ہونے کے برابر ہے لیکن the other hand آپ یہاں پہ آکے دیکھیں کہ تو ان کی job market بڑی ہے کیونکہ industry بڑی ہے job market بھی بڑی ہوگی again depending on the country لیکن یہاں پہ آپ کو business کرنا جو ہے وہ difficult ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس space بھی زیادہ ہے business کرنا easy بھی ہے new ideas کی space بھی ہے لیکن آپ کو اس scenario میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ideas ہیں ہی نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اس box سے باہر نکل کے دیکھا ہی نہیں ہیں for example جب میں چائنہ میں آیا تو مجھا چائنہ میں یہاں آکے بہت سارے business ideas ملے کیوں ملے کیونکہ وہ چائنہ کے اندر implement ہیں لیکن پاکستان کے اندر وہ implement نہیں ہے اگر ہیں بھی تو at least میں نے observe نہیں کیا وہ لاہور میں ہوں گے یا کراچی میں ہوں گے یا اسلامباد میں ہوں گے ہم جو چھوٹے شہروں والے ہیں وہ اس طرح سے ان ideas کو یا اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ہم middle class لوگ ان کو explore ہی نہیں کرتے لیکن same ideas جو ہیں وہ یہاں پہ اتنے سستے ہیں کہ آپ ان کو observe کر سکتے ہیں آپ ان میں participate کر سکتے ہیں بعد میں جب آپ اپنے country جاتے ہیں تو آپ ان ideas کو اپنے country میں implement کر سکتے ہیں تو in a nutshell پاکستان کے اندر آپ اگر رہتے ہیں تو آپ ایک کومے کے مہنڈک ہی رہیں گے آپ اسی کے اندر grow کرتے رہیں گے آل دو آپ کے پاس space تو ہوگی grow کرنے کے لیے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اس میں grow کرنے بھی سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ آپ سمندر کے اندر ایک چھوٹی اسی match li ہے آپ market space آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں لیکن آپ کوئی difference create یہاں پہ نہیں کر سکتے اگر کرتے بھی ہیں تو آپ اپنی community کے لیے کچھ نہیں کر رہے لیکن اب ہم net shell میں آتے ہیں کہ کیا ہمیں پاکستان میں پڑھنا چاہیے یا ہمیں abroad میں پڑھنا چاہیے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو abroad میں پڑھنا چاہیے کیوں پڑھنا چاہیے آپ کی new skills improve ہوں گی آپ پیسے زیادہ کما سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کی analytical system skills جو ہیں وہ increase ہوں گی آپ کو بڑی job market ملے گی آپ میں new skills آئیں گی آپ کو new ideas ملیں گے اور وہ ساری چیزیں جو اگر آپ پاکستان میں جاتے ہیں تو آپ وہ ساری چیزیں پاکستان میں اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اپنے country میں لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ سارا کچھ آپ اس کی best example لیں یہ risk band یوں میں نے پہنا ہوا ہے اگر میں پاکستان کے اندر ہوتا میں کبھی بھی یہ risk band band نہیں کرتا میرے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوتے اور نہ ہی میرا اتنا exposure ہوتا ہے یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں میں نے اس کے بارے میں پڑھا مجھے پتا چلا چاہے سے میں کچھ useful چیزیں ہیں جو وہ ہو سکتی ہیں تو میں نے کیا کیا اس کو buy کر لیا مجھے ایک new exposure مل گیا second آپ fast trains کی بات کرتے ہیں چینہ کے اندر fast trains میں اگر آپ بیٹھیں کبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا train کا نظام کتنا گھٹیا ہے یہاں پہ fast trains اور trains کا system جو ہے وہ بہت اچھا ہے public transport کی اگر آپ بات کریں یہاں کی public transport سستی ہے اور بہت ہی اچھی ہے then یہاں پہ cycles کا ایک system ہے آپ cycle جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے rent کر سکتے ہیں بہت ہی سستے میں تو یہ جو سارے system ہے پاکستان کے اندر آپ کبھی سوچیں میں نے کسی کبھی آپ کیا میں پاکستان کے اندر تھا میں نے ان چیزوں کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے پتا چلا یہاں پہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تو اگر آپ abroad آتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ abroad آئیں لیکن آپ یہ چیزیں learn کریں اور learn کرنے کے بعد اس کو اپنے country کے اندر لے جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو sense دیں جو میں ابھی دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں health system آپ ان کا observe کریں گے یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس اگر مجھے جانا ہے government hospital کے اندر میری 20 RMB fees ہے ٹھیک ہے جو کہ اگر میں پیسو easy way میں بتاؤں تو میں 10 سے 15 یوان کا وہ باہر سے کھانا کھا سکتا ہوں تو آپ کہیں گے ایک time کا کھانا جو ہے وہ آپ کی ڈاکٹر کی فیز ہے لیکن یہ سستہ ہے آپ کی insurance بھی ہوتی ہے وہ ایک الگ discussion ہو جاتی ہے لیکن پاکستان میں اگر آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو میرے حیال ہے آپ کو ہزار تو at least دینا پڑے گا all the government hospitals free ہیں لیکن ان کے اندر جو زلالت ہے وہ آپ کو پتا ہے لیکن یہاں پہ اتنی زلالت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ مجھے follow کرتے رہے ہیں میں different چیزیں جو ہیں وہ share کرتا رہتا ہوں آپ کو چیزیں کچھ learn کرنے کو ملیں گی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ confused ہے کہ میں کیا کروں تو آپ abroad جائیں abroad سے learn کریں چیزیں تین چار سال پانچ سال گزاریں اور اس کے بعد پاکستان میں آئے اور یہاں پہ آکے پاکستان کے اندر new ideas کو implement کریں تاکہ ہمارا country grow ہو i hope یہ useful ہوگا کسی کے لیے آپ مجھ سے فردر جو ہے وہ question پوچھ سکتے ہیں ok اللہ حافظ